بسم اللہ الرحیم موسیقی 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 آپ ان کی ایکسس دے رہے ہیں ان کو آپ ای میل کی ایکسس دے رہے ہیں آپ کانٹیکٹ لسٹ کی ایکسس دے رہے ہیں اور آپ ان کو اپنی جو ویٹس ایپ ہے اس کی ایکسس دے رہے ہیں جب آپ نے یہ تمام چیزوں کی ایکسس دے دی تو انہوں نے یہ ڈیٹا اٹھانا ہے کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہونا ہے کہ آپ نے دس بیس ہزار روپی کا کرزہ لیا ہے نوے دن کے لیے نوے دن کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ قسطوں میں کر کے واپس کر دینا ہے چھٹا دن ہوگا آپ کو کرز ملے ہوئے اور چھٹے دن آپ کو اس کمپنی سے کال آجے گی کہ جناب آپ نے کرزہ لیا تھا ہم سے واپس کر دیں آپ آگے سے پریشان ہو کے کہیں گے کہ بھائی جن میں نے تو کرز لیا تھا نوے دن کے لیے نئی جی آپ نے تیرمن کرنیشن ٹھیک سے پڑی نہیں تھی آپ کو سات دن کے بعد کرزہ واپس کرنا تھا آج چھٹا دن ہے ریمائنڈر ہے جس بندے نے دس بیس ہزار روپے کا کرزہ لیا ہے وہ غریب آدمی ہے وہ ایک ایٹ ونس کان سے دس بیس تیس ہزار روپے کا کرز واپس کرے گا تو اس کے لئے آپشن کیا دی جائے گی آپ کو کہ جناب اس طرح کرتے ہیں ہم آپ کے کرز کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ایک ہفتے کے لیے لیکن اس کی ایکسٹینشن منی ہے اگر آپ نے دس ہزار روپے کرز لیا ہے تو اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ آپ پے کر دیں پچیس ہزار روپے وہ ایکسٹینشن منی ہے کوئی بھی بندہ ہوگا جس نے دس بیس ہزار روپے کا لون لیا وہ جان چھڑوائے وہ کہے گا پچیس ہزار روپے میں آپ کے دیتا ہوں آپ ایکسٹینڈ کر دیں یہ ہفتہ گزرے گا چھٹے دن پھر آپ کو کال آئے گی اگر اگلے چھٹے دن پھر کال آئے گی کہ جناب آپ کا دس ہزار روپے کا لون تھا اس کے اوپر سود بھی لگ گیا ہے وہ بارہ پندرہ ہزار روپے ہو گیا ہے اور اگر آپ وہ نہیں پے کر سکتے تو ایکسٹینشن منی دے دیں پھر آپ نے دھائیز ہزار روپے ایکسٹینشن منی دے دیں گے ایونچلی آپ تنگ آکے جب مہینہ دو یہ ایکسٹینشن منی دیتے رہیں گے تو آپ تنگ آکے کہیں گے کہ یار میں نے دس ہزار کا گرضہ لیا تھا میں پندرہ بیس ہزار روپے تو واپس کر چکا ہوں لیکن وہ سارے کے سارے پیسے آپ ایکسٹینشن منی کی مد میں واپس کرتے رہیں تب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب آپ کا کرز وہاں کا وہاں کڑا ہوئے اس کے اوپر سود بڑھتا جا رہا ہے جو آپ نے دس ہزار روپے کا کرز دو مینے لیا تھا آج وہ تیس ہزار یا چالیس ہزار روپے بن چکے اور جو آپ ہمیں پے کرتے رہیں وہ آپ ایکسٹینشن منی کی مد میں پے کرتے رہیں آپ تنگ آ جائیں گے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا اور آپ جب کہیں گے کہ جناب میں کرد واپس نہیں کر سکتا اور کس نے نہیں دے سکتا تو پھر آپ کو دھمکی آئے گی کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی بیگم کی فوٹوز آپ کی بہن کی فوٹوز آپ کے بچوں کی فوٹوز آپ کی فیملی کی فوٹوز آپ کو ویٹس ایپ کی جائیں گی بقاعدہ ہمارے پاس ہیں جو کچھ ڈیٹا آپ کے فون کے اندر تھا اگر آپ ہمیں یہ نہیں دیں گے پیسے تو پھر ہم آپ کو وہ سارا ڈیٹا آپ کا لیگ کر دیں گے اس کے بعد اگلا پروسس کیا ہوگا کہ آپ کی کانٹیکٹ لیسٹ ان کے پاس ہے آپ کی فیملی کو کالز جانا سٹارٹ ہو جائیں گی کہ ایکس وائی زی آپ کے بیٹے نے آپ کی بیٹی نے آپ کے بھائی نے پیسے لیے تھے ہم سے کرد لیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا اور آپ کی فیملی کو فون کر کے گالیاں دیں جائیں گی اس کے بعد آپ کی ایمیل کا ڈیٹا سارا ان کے پاس تھا آپ جہاں کئی ملازمت کرتے ہیں وہاں پر ایمیل کی جائیں گی کہ جناب یہ دیکھئے آپ کی ایمپلائی نے ہم سے کرد لیا تھا اور آپ کو گرنٹر دیا تھا اس کا اور اب وہ کرد واپس نہیں کر رہا اب تک میری تلاعات ہیں کہ بیس سے پچیس لوگ پاکستان میں اس بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشیاں کر چکے ہوئے ہیں لیکن کسی ایک بھی سرکاری ملازم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کوئی پریس کانفرنس ابھی تک نہیں کی کہ دیکھیں جی ہم نے کتنا بڑا سکیم تھا اور ہم نے اس کو انفولڈ کر دی ہے یہ چائنہ سے سکیم سٹارٹ ہوا تھا آن لین اپلیکیشنز کا لیکن چائنہ نے پہلے سالی اٹھا کر بین کر کے ان کو اپنے ملک سے باہر پھینکا تھا اور یہ جو کینسر ہے یہ پاکستان میں آ کر ہم لوگوں کو چمڑ گیا ہوئے اس میں کچھ بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں ہمارے سرکاری ادارہ ہے اس کے کچھ ملازمین ہیں وہ بھی پکڑے جا چکے ہیں ان کو جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے جنہوں نے ان اپلیکیشنز کو اور اپلیکیشنز چلانے والوں کو انویسٹیگیٹ کر کے گرفتار کروانا تھا بین کروانا تھا وہ بھائی سب اپنا خرچہ پانی لیتے ہوئی پکڑے گئے ہیں اور الٹا خود پکڑے گئے ہیں اور اب وہ اور ان کے ساتھ کچھ جو اور لوگ شامل تھے اس سارے سکیم کے اندر وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اس کے اوپر میں ایک الگ سے شو کروں گا اس میں تمام طرح ڈیٹیلز انشاءاللہ ڈاکومنٹس اور پروف کے ساتھ آپ کے سامنے لے کے آوں گا اب وہ صاحب جو دنیا سے چلے گئے مسعود صاحب ان کی گفتگو دنیا سے جانے سے پہلے کیا تھی ذرا وہ سنیے اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں اور مسعود صاحب کے بھائی منظور صاحب وہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہوں کے ذرا کے گفتگو سنیے گا اور بعد میں سے میں نکال کے فون مونیب کو دے دینا ہم سو سواری مجھے معاف کر دینا نامیہ ہم سو سواری کے یہ آوڈیو مسعود صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سن رہے ہیں آئی ویش کہ یہ آوڈیو آپ تک مجھ تک تمام پاکستانیوں تک ان کی دنیا میں ہوتے پہنچ جاتی ہے اور ہم ان کا قرب ہم ان کی تکلیف ہم ان کا دکھ ایک پرسنٹ بھی اگر محسوس کر سکتے تو یقینا ہم ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے کہ جن کی وجہ سے مسعود صاحب کو دنیا سے جانا پڑا اور ہی وز فوزڈ ٹو کمیٹ سویسائیڈ مسعود صاحب کی بیگم کی ویڈیو بھی ہے ایک یہ بھی ذرا سنا دیں جی لوگ اپل سے تیرہ ہزار پی کا لون لیا ایک ہفتے کے بعد ہی وہ لوگ میسیس پہتر اتنا شروع ہو گئے ہمیں کہ آپ کا لون کی اماؤنٹ اتنی بڑھ چکی ہے وہ بڑھتے بڑھتے تین ہفتوں میں ان لوگوں نے پچاس ہزار تک اماؤنٹ ہماری بڑھا دی میرے حزبن نے مجھے نہیں بتایا کہ انہوں نے ان کو کوئی خطرنات کی زنگی گھم کیا دی جس سے میرے حزبن دل برداشتہ ہو کہ کل رات کو انہوں نے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر اللہ اکبر تیرہ ہزار روپے کا قرض لیا اور ایونچلی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور مجھے بظاہر جو یہ ویڈیو مہینے سے نوکنی نہیں تھی ان کے پاس اور یہ تو خیر امپلوائیڈ تھے یا گھر اپنا تھا بہت سارے میرے بہن بھائی اس طرح کے ہیں جن کی انفرمیشن میرے پاس ہے جنہوں نے اس طرح کا قرض لیا ہے کہ جن کے پاس گھر میں بیچنے کو بھی اب کوئی چیز نہیں بچی کہ وہ بیچ کر بھی یہ قرض اور اس کے اوپر جو سودھ ہے وہ واپس کر سکے ذرا اس ٹون کو دیکھئے گا میں آپ کو ایک آڈیو سناتا ہوں اس ٹون کو دیکھئے گا کہ جب یہ قرض واپس لیتے ہیں تو آپ کو کس ٹون میں کال کرتے ہیں یا آپ کی فیملیز کو کس ٹون میں اپروچ کرتے ہیں اذا ٹون سنیے گا یہ اور کوئی سنے مجھے تھوڑا سا دیتے ہیں کیونکہ میں نے کل پچھپن ہزار دو پھٹی سے رائز کیے میں آپ کے وجہ سے یقین کرے ہیں میں زلیل ہوں ٹھیک ہے صبح اوفیس میں سے کس طرح میں زلیل ہوا ہوں اب میں آپ کو زلیل کروں گا مجھے بتانے پیمنٹ آپ بارہ میں تک کر رہے ہیں کنٹے میں یا نہیں سنے مجھے دو سن کا دیتے ہیں کیونکہ میں نے کچھ بڑی مفتقل سے ہے بڑی مفتقل سے بارہ بارے تک تک آپ کو مشکل ہے میں نے پکواز کر رہا ہوں کل میں نے بڑی مزکل سے وہ کیے میں نے بھی تو بھار سمجھے کیوں کیا ہے کیوں کیا ہے اسے بورس کی کیے تھا میں نے پکواز کی نہیں تک پہلے یہ چوترزار پکواز کی نہیں سر تو میں نے پوری مجبوری آپ کو بیان کر دیتے ہیں اسلیل کیسی بکواس کے اپنی بہن کی بہار سننے اب انہوں کو میں تجھے بتا رہے ہوں اسلیل کیسی بہت رہا ہوں سنی اب اسلام علیکم اسلام علیکم ہسی بہت کار ملو مجی بہت کار مرس کیسی ہے آپ ٹکٹ شکر کون بات کہا رہا ہے میڈا مدار بیسرک امری سے بات کریں انریسی گیشن دیپارٹمنٹ سے محمد آسل کیا لگتا ہوں کہ جاننے والے کیا مصلا جاننے والے کیا جاننے والے تعلق کیا آپ کا ان کے ساتھ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس بندی نے کمبری سے لیا کرزا ٹھیک ہے فراڈ کر رہا ہے کمبری سے تمہارا نمبر سے لکھویا گرنٹر میں مجھے بتا آپ بیمڈی بندی نے کرنی ہی ہے میں تمہیں بھی کال کر کے زریل کرنے ساتھ کروں میرے دوست باقشن 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 ٹھیک ہے میرے صاحب کال بھی رو تم ٹھیک ہے میں تمہاری بھی کال رہا ہوں تمہارے بھی کاندر میں کال رہا ہوں بکواس کر رہے ہیں پیمنٹ کرنے ہی کے نہیں کو پانہوے تک بارہ بھائی تک میری دے مشکل ہے مجھے پڑا سا ٹائم دے پھر اب بھی کرے گا پیمنٹ میں نے بکواس کی ہے پھر اب بھی پیمنٹ کرے گا میں چندے مانوں گا تمہارے موہ پہ تمہاری جرورت کیا کری کہ تمہیں میرے درمیس کمیٹمیٹ کیے تمہیں غیرد نہیں ہے تمہیں ٹھیک نہیں لگا ٹھیک چھوٹ بھی جتا ہوں کال جو آپ تم بھاس کیا ہو گئے مینجر تو ایسا کال پر کنیکٹیڈ ہے تم نے اس کو آپ کو میں نے بکواس کیا کہ پیمنٹ گئی ہے آپ نے بولا کہ میں آٹھ بھائی پیمنٹ کروں گا کیوں نہیں ہے یہ دورشیز کا جواب دو تو مجھے یہ کمنمنٹ کیا تھا آپ کو میں سکرنشوٹ بھیجتا ہوں آپ کا ہی نمائن دے تو کوئی پاسشاہ صاحب کر رہے تھے سوچ سمجھ کے میرے دور کال پر کنیکٹیڈ ہو تمہاری گھر کی پی میں میرے دور کال پر کنیکٹیڈ ہے آپ نے آڈیو سنی اس گفتگو کے بعد میں ایک چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بھی صاحب جو کال کر رہے تھے جنہوں نے کرز لیا بات اور ان کو ریکاور کرنے کے لیے کال کر رہے تھے کہ آپ کے میرے سامنے اس طرح کی کوئی بندہ گفتگو کرے گا تو تھپڑ مارنا یا وہ بہت چھوٹی سی بات ہو جائے گی میں اگریسیو انسان نہیں ہوں میں اگریشن کبھی پر موٹ نہیں کرتا لیکن جب لوگوں کی زندگیاں یوں ضائع ہو رہی ہوں گی تو وہاں پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے یہ مسعود صاحب کی خودکشی کے بعد کچھ اس طرح کی آڈیوز سامنے آئی ہیں کہ you just listen to them and you go bonkers بندہ پاگل ہو جاتا ہے کیار ہو کیا رہے ہمارے ملک کے اندر اور یہ تمام لوگ جو بیچ میں ہڈر عام کا لفظ استعمال کیا ہے جو کچھ بھی کہہ دی ہے they are just sleeping سو رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں and that is it میں حرام کھا رہا ہے کہ جب لفظ کہہ رہا ہوں تو اس کی credible reason ہے میرے پاس کہ یہی لوگ جنہوں نے investigate کرنا تھا وہ لوگ خود involved ہیں اس سارے scam کے اندر ایک اور آڈیو ہے جس میں force کیا جا رہا ہے کہ اگر کرز نہیں دے سکتے تو مر جاؤ خودکشی کرلو وہ بھی سنو ہے یہ کہ جی مجھے بتا پیمنٹ کرنی ہے بارہ میرے تک میں آپ نے ساری عدد کرو اس کے مطلب ہوں میرے لئے مشکل ہے بہت مشکل ہے میرے لئے مر جا یقین کر لیں میرے لئے مر جا ٹھیک ہے بس یہ بہت موار نہیں ہے مجھے ختم کرتے سے اور کیا کرتے ہیں ختم کرتے ابھی کال پہ بیٹھو خودکشی کر کال پہ بیٹھو کال خودکشی بس کر رہا میں نے بولیا کال پہ رہا کال خودکشی پیمنٹ لٹک ابھی لٹک مر 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 تھا کہ وہ آر رہنی چاہیے تیرے سے زلیل اندر کو بھرنی چاہیے کس کے سامنے ویڈیو کال پہ مر جا ویڈیو کال پہ آکے مر جا تین دن سے زلیل کیے ہوئے تم لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی پیمنٹ میں لازمی کروں گا کتنی ریل میں کر رہا ہے پیمنٹ کتنی ریل میں کر رہا ہے نہیں ہوگا ٹائم میں بہت زیادہ زلیل کر کے رکھ دوں گا بہت زیادہ زلیل کر دوں گا دو دن میں آپ کی کرنا موہ تکھانے کے قابل نہیں رہے گا بتا دیں پیمنٹ کر رہا ہے آپ کے دیر میں کیا نہیں کر رہا دو دن میں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی یہ میرا واتھا ہے میں نے جو بولا ہے میری بات کی سمجھ نہیں آرہی کرنی ہے پیمنٹ کے نہیں کرنی ہے یا دوسری پیمنٹ کو کال ویلو کرنی ہے پیمنٹ یا دوسری پیمنٹ کو کال ویلو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جو مرزی کر لے میری سرزدے میں کہنا جو مرزی ویڈیو کال پہ آؤ اور آکے خودکشی کر لو مر جاؤ سامنے آؤ میرے سامنے آکے مر جاؤ ورنہ اتنا زلیل کروں گا تمہیں کہ تم کہیں موہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گی آئی ویش آئی پری کہ وہ تمام لوگ جو کال ریپریزنٹیٹیوز ہیں یا کسٹمر سروسیز یا کوئی بھی جو انہیں اس فراد کا نام رکھا ہوئے جو لوگوں کی بہن بیٹیوں کو بچوں کو کالنے کر کے دھمکاتے ہیں اللہ پاک کرے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اسی طرح زلیل ہوں ریزن یہ کہ میں کبھی بدعا دینے کے یا کبھی بھی نیگٹیو بات پروموٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا لیکن لوگ کی جانے گئی ہیں اور یہ بے شرم لوگ بیٹھ کر ایک فراد کا حصہ بن کر لوگ کو دھمکاتے ہیں اور اس خبیص انسان کی ٹون دیکھئے اس کی زبان دیکھئے کہ یہ کس طرح لوگ کو دھمکیاں دے رہے اور ایونچلی کتنے کونفیڈنٹی وہ ایک چل ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی فائن مجھے میرے تو کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے اللہ کرے کہ ہمارے ادارے اللہ کرے کہ وہ تمام لوگ جن کی ذمہ داری ہے اس فراد کو روکنا وہ جاگیں اور کوئی ایک ہاتھ ان کے گرہبان تک بھی جائے کہ نہیں بیٹا ملک میں کوئی قانون ہے ویسے تو نہیں ہیں لیکن چلیں اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا جاگ گیا یا کوئی قانون کی حکمرانی کے لیے بھی بات کرے ورنہ تو یہاں پر شہباز شریف صاحب کی حکومت بچانے اور یہ چونچو کا مرمبہ بنانے میں لوگ جانے جاتی ہیں تو جاتی جائیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو غربت سے تنگ آ کر روز خودکشیاں کر رہے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مسعود صاحب کی فیملی سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اور میرے ساتھ کچھ اور وکٹمز ہیں جو سٹوڈیو میں موجود ہیں جو ایسی لونز کا آن لائن اپلیکیشنز کا وکٹم خود بنیں ان کی سٹوڈیوز کے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین یہ جو گفتگو آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے سنی ہے اس میں ایک صاحب جو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ فورس کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے سکتے خودکشی کر لو وہ ایک اپلیکیشن کا نام بولتے ہیں کہ تم نے فلان جگہ سے پیسے لیے تو اس اپلیکیشن کا نام ہے ادھار پیسے بہم اس شو کے ساتھ ادھار پیسے کا لوگو بھی لگائیے گا تاکہ لوگو پتا چلے کہ یہ اپلیکیشن ہے کونسی اور یہ ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ اپلیکیشن ہے جہاں سینکڑو اپلیکیشنز ہیں کہ جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں جن کی اپروول ہی نہیں ہے منظوری نہیں لی گئی یہ کرز دینے کے لیے پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے ایسی سی پی نے سیکیورٹیز ایکسچینج نے اس اپلیکیشن کو ادھار پیسے کو اجازت دے رکھی ہے مطلب کہ ان کو قانونی سیٹیفیکیشن دے رکھی ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں بزنس کر سکتے ہو آپ لوگ پاکستان میں لوگ کو پیسے دے سکتے ہو اگر قانونی اپلیکیشن یا قانونی بزنس جس کو حکومت پاکستان نے اجازت دے رکھی ہے اس کے نمائندے کی ٹون یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے پیسے واپس نہیں اگر کرتے میرے بزنس کے تو تم خودکشی کر لو تو ایماجن وہ اپلیکیشن جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں جو ٹوٹلی فیک ہیں جو ٹوٹلی فراڈ ہیں وہ کیا کرتی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس پر مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اینیویز مسود صاحب جو دنیا سے چلے گئے اسی سکیم کا ویکٹم بنے انہوں نے خودکشی کی ان کے بھائی منظور صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں منظور بھئی اسلام علیکم جی جی والاکستان منظور بھئی پہلے تو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے جو آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس کا مجرم میں بھی ہوں بائیس کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگ ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم غلط کو غلط کہنے کی جورت ہی نہیں رکھتے جو آپ کا نقصان ہوا اللہ پاک آپ کے بھائی کو غریقے رحمت کرے اور آپ کو سبر دے بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ مسود صاحب کے دنیا سے جانے سے پہلے کیا آپ لوگ کے نالج میں تھا کیونکہ نے کوئی لون لیا ہوئے کرز لیا ہوئے نہیں ہمارے علم میں نہیں تھا اگر ہمارے علم میں ہوتا تھا ہمیں اس کے چنگل سے جان چڑھا لکھے یہ پتا تھا یہ جو پہلے جاور کرتا یہاں پہ شوز کی شاہ پہ تو وہاں سے جاب چھوٹی ہے دو تین ماہ یہ جوہے نوکری کوئی نہیں تھی تو گھر کا 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 گھر چیزیں دینے سے کچھ ہم بھی ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے تھے بھائی تھا تو بس اس نے بغیر بتایا ہمیں ہماری انفرمیشن کے بغیر کیونکہ وہ لکھا جاتا ہے اب اب انسٹال کرتے ہیں تو لکھا تھا آسان لون وہ ایک دم بنا پوچھتا ہے کہاں جی آپ کو آئی ڈی گارڈ کے اوپر صرف آئی ڈی گارڈ کے آپ دیں گے تو آپ کو لون مل جائے گا وہ بلیک میل کرتے ہیں وہ پسانے کے لیے انہوں نے کی ہوا ہے تو ایک ایپ دون لوڈ کرو تو لائن لگ جاتی ہے سب ایپ کی تو بس وہ ان کے جنگل میں فاز گئے انہوں نے پہلے تیرہ ہزار پی کا لون لیا ہے تیرہ ہزار لون لیتے لیتے پسٹے پسٹے پچاس ہزار لاس پھر اس طرح چھے ایک لاس روپے دے چکا ہے وہ ابھی تک وہ جو ان کے وہ تیرہ ہزار ہیں وہ فتم نہیں ہوئے کتنی بڑی رقم تھی یہ چند پہلے یہ چھے تاریخ ہو اس نے محرم پر سلپیں پوری ریکارڈ جو موجود ہے کہ بھائی نے ترپن ہزار روپے کا اپنا بائیک بیچ کے ان کو دیئے کرز دیا ہے پھر بھی ان کا کرز نہیں اترا پھر بانجی میری نے دو لاس روپے اس کو ادارہ دیا ہے اس نے آگے کہا بانجی میں میں مجبور ہوں پھسا ہوں تو بانجی نے کہا مامو پرچان نہیں ہو میں کر دیتی ہوں پھر بانجی نے دو لاکھ روپے کر کے کسی کی کمیٹی کے پیسے اٹھا کے اس کو دے دیئیں کہ مامو آپ اپنا مسئلے کو حل کریں پیسے آ جائیں گے تو وہ دینے کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کرز نہیں اترا ہو اس کا ریزن یہ تھی ان شرموں کے ذرا نام بتائیے ان اپلیکیشنز کے نام بتائیے جہاں سے کرز لیا ہوا تھا ان کے پلے بروقت ہے بروسہ ایب ہے ایزی لون ہے اور دو تین مختلف اس طرح کے نام ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے تو انہیں مطلب بقتن بقتن وہ کال کر رہی ہیں ابھی تک کر رہی ہیں ابھی ہمارے پاس وہ دو سے تین گھنٹے پہلے اپای ایک کے ڈریکٹر صاحب آئے تھے ان کی موجودگی ادب موجودگی میں کال آئی ہیں اور انہیں اخری خود کال سنی ہیں آپ نے اپای ایک ڈریکٹر صاحب کو بتایا ہے کہ آپ کا اپنا ایک اسسٹنڈ ڈریکٹر اس کیس کو اس کیم کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے خود پکڑا گیا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں کہ ایف ای اے کا ایک ڈریکٹر جو اس کیم کو آن لائن اپلیکیشنز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اور انویسٹیگیٹ کرتے کرتے جب وہ ڈریکٹلی تھرو ہوئے اس اپلیکیشن کے ساتھ یا جن کا بزنس تھا تو ان بھائی صاحب نے اپنے کھینچے لگانا سٹارٹ کر دی ہیں آپ کی جانوں کی پرواہ چھوڑے بغیر ان نے ڈریکٹلی آگے سے پیسے پکڑنا سٹارٹ کر دی ہیں اور علاؤ کر دی ہے کہ آپ بزنس کرتے رہیں وہ سٹوری بھی ہے یہ کارے دن کے اندر میں انشاءاللہ سامنے لے کے آوں گا وہ تمام تر ڈیٹیلز بھی ہے آپ کے سامنے کہ وہ صاحب کون ہے جو ایف ای ایک اسسٹنڈ ڈریکٹر تھے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے وہ بھائی صاحب کھینچے مارتے مارتے ہوئے انچلی خود گرفتار ہو گئے ہوئے یہ چنک ہے رہے ہیں ہمارے نالج میں یہ بات تو غیر نہیں دی یہ آپ ہی نہیں بتائی ہے یہ ہے کہ انہیں انشاءاللہ یقین دانے بھی کرائی ہے انڈریکٹل صاحب نے انشاءاللہ ان کو انہیں کیا فکردہ تک لے کے آئیں گے انہیں بڑی یقین دانی کرائی ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو ایف جب تک یہ ختم نہیں کریں گے تو یہ ہر بندہ چنگل میں پستہ ہی جائے گا ایسے ہی ہے چلیں منظور بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو سبر دے آپ کی بھابی میری طرف سے ان سے بھی تازیت کیجئے گا جتا بھی اس پر افسوس کیا جائے کم ہے ناظرین میرے ساتھ سٹوڈیوز میں کاشف علی صاحب موجود ہیں یہ بھی وکٹم ہیں اسی سارے سکیم کا ان کے ساتھ عمران چودری صاحب ہیں میرے شوز میں آپ پہلے بھی ان کو اکثر دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جو ایشو کو ٹیک اپ کیا تھا جو پبلک تک لے کے آئے تھے سب سے پہلے شخص وہ عمران چودری تھے یہ خود بھی وکٹم بنے تھے وکٹم بننے کے بعد انہوں نے اس پر بہت شور مچایا اور مجھے بھی سب سے پہلے عمران چودری صاحب نے اپروچ کیا تھا کہ اس سٹوری پہ کام کریں لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اکیل لومی صاحب ہے سماجی کارکون ہے اس سٹوری کے اوپر یا اس سکیم کے اوپر اکثر وقتاً فوقتاً آپ ان کو دیجٹل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کافی خدمات ہیں ان کی کاشی والی صاحب جلدی جلدی بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا ہو چکے آپ کے ساتھ سر دو زارکیس کے انڈ پہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اوکے میں نے یہ اونلین ایپ کے بارے میں سنا ہوا تھا اوکے میں نے ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ایک لاکھ روپے کے لیے میں نے اپلائی کیا جو بھی ڈاکومنٹیشن تھی ان کی وہ فل کیا مطلب آئی ڈی کارٹ کے جو بھی پرسیجر تھا وہ پورا کر کے کریڈر کاؤنٹوں نے دے دیا رات کو تقریباً سات آٹھ بجے میرے اپنا اکاؤنٹ میں انیس ہزار پیا ٹرانسفر ہوا لاکھ مانگا انیس ہزار پیا انیس ہزار پیا ہے تو میں نے اس کی ڈیٹیلز وغیرہ چیک کی پھر میں نے وہ ایب کھولی تو ایب کے اوپر آرہا تھا انیس ہزار پیا مطلب کے اور چھتیس ہزار سامتنگ لکھا تھا ری پیمنٹ ڈیٹ مطلب سات دنوں کے بعد کا ٹائم تھا دبل سیدھا ہاں جی اچھا میں نے وہ سمجھا کہ ری پیمنٹ ڈیٹ انہوں نے انسٹالمنٹ میں ایک لاکھ روپیا مجھے مطلب کے دینا ہے مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میں نے ہفتے بعد یہ پیسے انہیں واپس کٹنے ہیں دن گزرتے کے مجھے چھتے دن ان کی کال آئی ہے انہوں نے کہا جی کل غیر ملکی نمبر سے مجھے کال آئی ہے انہوں نے کہا جی کل آپ کا ری پیمنٹ ڈیٹ ہے ہم نے آپ کو ریمائنڈ کروانا تھا میں کہا جی مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہوا ہے اگلے دن گیارہ بجے مجھے کال آئی ہے انہوں نے کہا جی ایک بجے تک آپ جو ہے نا چھتیس ہزار پیا جمع کروائیں اور میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں نے ایک لاکھ روپے کے لئے اپلائی کیا تھا مجھے انیس ہزار پی آیا تو میں آپ کو ہفتے بعد یعنی کہ چھتیس ہزار پی میں کس طرح میں واپس کر دوں انہوں نے کہا جی پہلا جو لون ہے وہ اسی طرح ملتا ہے یہ واپس کریں گے تو پھر اس کے بعد لاکھ دیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے میرے ایکاؤنٹ میں انیس ہزار پی ہے میں آپ کو وہی واپس کر دیتا ہوں میں نے لون نہیں لینا ان کے ساتھ سر بیعث مباشرہ میرا چلتا رہا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ڈرائیا دمکایا کسی طرح مطلب کہ میرے ایک مامو کو کال کی میں پرشان ہو گیا میں نے کہا میرا یہ کنٹیکٹ ان کے پاس کس طرح چلا گیا حالانکہ میں نے انہیں کوئی نہیں تھا دیا انہوں نے کہا تمہارے سارے کنٹیکٹ نمبر مارے پاس ہیں انہوں نے میری گیلری کی کچھ پیکس مجھے بیجی فیملی کی انہوں نے کہا یہ بھی میرے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ تمہارا پورا ڈیٹا مارے پاس ہے تم کس طرح پیسے واپس نہیں کرو گے ایک بجے تک تم نے یہ چھتیزار پیہ واپس کرنا ہے میں سر پرشان ہو گیا میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے کہا آگے پیسوں کی ضرورت تھی میں آپ کو چھتیزار پیہ میں کس طرح دوں جو آپ کا انیس ہزار ہے میں آپ کو وہ واپس بیج دیتا ہوں ان سے خیر سیٹلمنٹ ہوئی انہوں نے کہا اچھا آپ تیزار پیہ اس اکاؤنڈ میں آپ بیج دیں انہوں نے جو اکاؤنڈ دیا میں نے ان کے اکاؤنڈ میں تیزار پیہ جمع کروا دیا شام کو چار بجے مجھے ایک میڈم کی کال آئی ان کی جو ایجنٹ تھی جو بھی اس نے کہا کہ آج آپ کا مطلب کہ پیمنٹ کا دن ہے ابھی تک آپ نے چھتیزار پیہ جمع نہیں کروایا میں نے کہا کہ میں تو یہ میں جمع کروا چکا ہوں آپ کے نمائندوں سے میری بات تو یہ ہے ان سے یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ سکرین شاٹ پیمنٹ کے یہ چیزیں ہیں تو اس نے کہا مجھے سینڈ کرو میں نے انہیں وہ سینڈ کیا اس نے وہ سکرین شاٹ وغیرہ دیکھے کہ یہ آپ کے ساتھ سکیم ہوا ہے یہ ہمارے نمائندے نہیں تھے یہ چھتیزار پیہ آپ نے یہ پانچ بے تک ہمارا آفیس ٹائم ہے چھتیزار یہ دو سو روپیہ آپ نے پانچ بے سے پہلے جمع کروانا ہے اور گھوڑ سے آپ آس سن لو یہ آپ نے جمع کروانا ہے اس میں کسی مطلب اس سے میں نے بتایا نا میں نے تئیس ہزار پیہ میڈم جمع کروانا ہے تو مجھے اس چیز کی سنگین نہیں کہا نہیں تھا پتا کہ آگے چل کے میرے ساتھ کیا ہونا ہے میں جو بھی انہوں نے مطلب کہ میرے مامو کو کال کی تو میں اس سے تھوڑا پریشان تھا پھر میں نے میڈم سے کہا میڈم میں اتنے نہیں دے سکتا اس نے کہا کہ آپ پونے پانچ بجے کہا مجھے بتا دیں اگر آپ سے پیمٹ رینج نہیں ہو رہی مجھے پونے پانچ بجے بتا دیں پانچ بجے آٹو ڈائل لگ جاتا آپ کے جتنے کنٹیکٹس ہیں یہ ساڑھے ساتھ سو کنٹیکٹس ہیں میرے سامنے اس پہ آٹو ڈائل لگ جائے گا اور تمام آپ کے ریالٹیف جو بھی نمبر ہیں سب کو کال چلے جائے گی کہ آپ نے لون لیا ہے اور وائر نوٹس جائیں گے اس کے بعد جو جو انہوں نے کرنا ہے میں آپ کو صرف وارن کر رہی ہوں گلڈ کوپ بیڈ کوپ کے ایک آپ کی ہمدرد بن کے آپ کو یہ بتا رہی ہیں میں نے سر جی پونے پانچ بے تک میرے سے بیس بائیس ہزار پیا مینج ہوا مجھے پتا میں نے کس طرح کیا میں نے اسے رنگ بیک کی اسے میں نے صورتحال بتائی میں نے کہا میڈم اس طرح میرے پاس بیس ہزار پیا ہوا آگے میں تئیس ہزار پیا دے چکا ہوں یہ بیس ہزار پیا مجھے آپ کو یہ سکیور کاؤنٹ دے میں اس میں یہ جمع کروا دوں میں نے کہا میری جان چھوڑ دیں گے میں یہ جمع کروا دوں اس نے کہا کہ چھتیس ہزار کا پینتیس ہزار پیا پینتیس ہزار بھی کو گئے نا تو وہ بھی نہیں آپ نے چھتیس ہزار دو سور پیا پانچ بے تک جمع کروانا ہے اس کے بعد میں زمیدار نہیں ہوں انبیلیگر پل اس نے میں نے بتایا کہ اور پوسیبل نہیں ہے اس نے کہا یہ میں آپ کو لنک بیج رہی ہوں اس کو ڈاؤنلوڈ کرو اس سے لون لے کے تو ان کو فارق کرو اس کے بعد آپ کے پاس ساتھ دن کا ٹائم ہوگا اس میں خود ہی بتایا وہ لنک سر میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اس سے جو مجھے لون آیا وہ میں نے چھتیس ہزار پورا کر کے ان کے اکاؤنٹ پہ وہ لنک تھا اس پہ میں نے پیمٹ کر دی اور میں نے کہا کوئی بات نہیں ہفتے کا ٹائم ہے جتنا مڈا رہ گیا تھا میں نے کہا ہفتے بعد میں پھر یہ منیج کر لوں گا اب سر جی وقت گزردہ گیا میں اس دلدل میں ایسا بھسا ہوں کہ میں کرتے کراتے میں نے نو آئیپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے وہ جس طرح وہ مجھے تھریٹ کر رہے تھے میری تصویروں کو مطلب کہ ایڈٹ کر کے ساتھ نیو وہ ایک فوٹو میرے پاس آئی ہے اگر کہیں تو میں وہ بلر کر کے ٹی وی پہ چلا سکتا ہوں اگر اجازت دیں اب تماشا دیکھئے گا کہ ان بھائی کی ایک فوٹو ہمارے پاس آئی ہے جو پتا چل رہا ہے اندھے کو بھی پتا چل رہا ہے کہ ایڈٹ کی گئی ہے ان کی ریل فوٹو نہیں ہیں میں کوشش کروں گا وہ غلیز فوٹو ہے وہ پتہ نہیں کسی غلیز سی ویب سائٹ سے اٹھا کے ساتھ ان کا موہ اوپر لگا کے وہ فوٹو بنا دی گئی ہے میں کوشش کروں گا کہ اس سیکشن کے اندر میں کاشی صاحب کی وہ فوٹو جو ہے آپ کو دکھا سکتا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس حد تک نیچ حرکت کرتے ہیں کس حد تک یہ لوگ گرتے ہیں اچھا میں سر جی بڑی مطلب ایک اچھی کمپنی میں جھوپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرا بڑا اچھا گزارہ ہو رہا تھا یہ میں نے گلتی کرنے کے بعد مطلب کے ادھر بھولے رکے رہ رہا اور تو سی میرے رہا ہونر وعدہ کرو کہ آپ نے ان بے شرموں کو ایک روپے اور نہیں دینا یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کا بار بار عمران بھئی میں چیخ چیخ کے مر گئے ہوں یہ آپ کی جو فوٹو مجھے پتا ہے کہ جب میرے پاس باب کی فوٹو آئی تو میں نے دیکھتا ہے کہ تو جلی ہے تو یار لوگ اندھے ہیں کیا لوگ کو نہیں پتا کہ فیک فوٹو بنا رہے ہیں انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی اس طرح کی مجھے بیجیں انہوں نے کہا یہ تمہارے سارے کونٹیکس بنوائیں گے نا آئندہ آپ نے کوئی اچھا ایڈیٹر ڈھونڈ رہا ہے جس شیئر کے آپ ہو آپ نے پانچ سو روپے دینا ان کی سارے گھر بولو کہ وہ بے شرموں کی وہ ویڈیوز آپ بھی بنوائیں بغیرتوں کی دوسرا میرے بوز کے نمبر سے نمبر سیو تھا وہ بوز کی انہوں نے پرفائل پک وہاں سے وٹس ایپ سے اتاری اس کو ایڈٹ کر کے مجھے بیجا وہ کہتا ہے یہ ساروں کو میں بیجوں گا تمہارے کونٹیکس نمبر پہ تمہارے بوز کی تصویریں یہ پیسے اگر تم نے کسی تھرڈ پرسن کو بتایا تو تم آپ ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اس کے تم ذمہ دار ہو مجھے ان میں یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے پیسے دیا میں نے سر جی پونے اٹھارا لاک پونے اٹھارا لاک روپیہ واپس کیا لیا کتنا تھا میں نے انیس ازار روپیہ مجھے آیا تھا کلی سزار کے چکر میں اٹھارا لاک روپیہ اس کے بعد میں جو کچھ لیتا رہا ہوں وہ انہی کچھ دیتا رہا ہوں میرے والد صاحب نے مزدوری کر کے ایک پلارڈ بنایا تھا کچھ کمیٹیاں ڈالی تھی وہ مکان بنانے کے لیے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بناتے ہیں وہ پلارڈ بھی سر جی سیل کر دیا وہ جو کمیٹیاں تھی وہ بھی ساری ایدھر چلے گئی میری تنہا آتی تھی وہ بھی در چلے جاتی تھی میرے بچے دودھ کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں اتنا مطلب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی عمران چودیز صاحب کی نومی صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی میں پھر مجھے توڑا میری جان میں جان نہیں میں خود کشی کرنے لگا تھا میں پول کے اوپر کر رہا تھا میں دریا کے پول کے اوپر کر رہا تھا انیس ہزار روپے لینے کے بعد اٹھارہ لاکھ روپے واپس کر کے جان نہیں چھوٹی ابھی صاحبان صاحب نے بیٹھے میں آپ کے اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا وزیر اعظم یہ تمام پولیٹیشن تمام بیوریوکریسی تمام وہ لوگ جنہوں نے اتنے بڑے عربوں کھربوں روپے کا سکیم نہیں ہے یہ عربوں کھربوں ڈالر کا سکیم ہے یہ کیسے پیسہ یہاں پاکستان سے کی شفٹ آؤٹ ہوتا ہے کیسے دوسرے ممالک میں جاتا ہے وہ ایک الگ سے کہانی ہے لیکن کسی بندے کے پاس اتنا وقت ہو کوئی عام پاکستانیوں کی چیخوں پکار سنے تو اس کے اوپر کام کرے تو پتا چلے نہ کہ ہو کیا رہے ہر گھر میں جس میں یہ ایک لون گھس گئے پانچ دس ہزار روپے کی قس چلی گئی ہے وہاں پر خودکشیاں ہوئی ہیں بھائی وہاں پر لوگوں کے گھر اجڑے ہیں وہاں پر تلاکی ہوئی ہیں وہاں پر گھروں کا سمان بک ہے وہاں پر جو گھروں کے مالک تھے ان کے گھر بگ گئے ہیں لیکن جاگنے والا کوئی بندہ نہیں ایک ادھا بے شرم جاگا کہ ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہ انویسٹیگیٹ کرتے کرتے اس سارے سکیم کا اس فراڈ کا حصہ بن کے حصہ دار بن گیا بیچ میں سے کہ مجھے تم نے مہینے کے مہینے اتنے پیسے دیتے رہنا ہے اور تم لوگ باقی پچاس ملین روپیا بھائی صاحب بیچ میں سے لیا گیا اس سٹوری کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سٹوری بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ایک ایک اسسٹنٹ ڈریکٹر تمام طرح ڈیٹیل وہ بھی رکھوں گا ہاں پکڑا ضرور گیا ہے نکل آئے گا باہر پھر آلکے در آلکے فیرہ بے شرمی کر رہے ہوئے گا وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لی جائے گا یہ پاکستان کا قانون ہے اور یہ پاکستان کا گندہ نظام ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں عمران بھائی دو تین سال تو ہمیں اس پہ شور مچاتے ہوگے پھر رکنے کی بجائے تو سلسلہ بڑھتا جا اس کی مین ریزن ہے نا وہ ہمارے ادارے جو نا سچ پوچھے میرے دل کے اندر تھے بددعائیں نکلتی ان کے لیے نکلنی چاہیے بلکل نکلنی چاہیے اور یہ بھانگ پیک ہے سوئے ہوئے ہیں اور بھانگ ان کو پیسے کان سے آتے ہیں بھانگ کے ان لوگوں نے اپلیکیشنوں سے اب تو ثبوت بھی آگئے ہیں اب تو ثبوت بھی آگئے ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ ڈسمبر میں تھوڑا سا جناب انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا اداروں نے میں نام بھی لوں گا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک انویسٹیگیشن کے لیے ایک ڈسمبر کے مہینے میں بائیس ڈسمبر کو ایک ان کی ویب سائٹ ان کے ٹیوٹر کے اوپر ایک انہوں نے ایک ٹیوٹ کی کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی پاکستان میں لون اپلیکیشن وکٹم ہیں وہ ہمیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور تمام ڈیٹا مارتہ ایک صاحب نے تو میرے تھرو بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا جن کو آپ نے ڈیٹیلز دی بھی سی سی پی سے وہ کے کمپیٹیشن کمیشن پاکستان سے ان کو بھی آپ نے بہت سری ڈیٹیلز دیارٹ ٹائم دی اب مزہ کی بات یہ ہے کہ ہم نے جناب انہوں نے جو ای میل آئی ڈی دی تو میں نے اپنے جو ہمارے جو میں بسیکلی ایک میڈل کلاس غریب سا آدمی ہوں میں بھی وکٹم بن گیا اور لاکھ روپے ان کو دیا اپنے گھر بار تباہ کر لیا لیکن جب میں تباہ ہونے کے بعد پھر میں نے سٹینڈ لیا تو میں نے جب اس گیم کے اندر میں نے چیکنگ کی اور میں نے پاکستان کے تمام وکٹمز جو جتنے بھی تھے پورے پاکستان کے ان کو اکٹھا کیا پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں ورڈس اپ گروپ کریئٹ کیا اور وہاں پہ جو وکٹمز تھے وہ ان کا ڈیٹا کولیکٹ کیا میں نے تاکہ مجھے پتہ لگ سکے کہ اس وقت پاکستان میں یہ کام کتنی تیزی سے چل رہا ہے تو اب سب چیزیں میرے سامنے آئی وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ڈیٹا تھا وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ تمام ڈیٹا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو آپ ای میل پر سینڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر انویسٹگیٹ دیا جا سکے کہ بھئی یہ ٹرازیکشن کن کن اکاؤنٹوں میں ہو رہی ہے اور ان کے اکاؤنٹ نمبر کیا ہے اور کن اکاؤنٹوں کے نام سے یہ جہاں پہ اپریٹ ہو رہی ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں جا کر سمپلی جناب انہوں نے جو اس کا نچوڑ نکالا کہ جناب صرف ایک وارننگ میسیج دے دیا عوام کو وارننگ جاری کر دی کہ جناب آپ اس اسکیام سے بچیں تو جو اتنا ڈیٹا آپ نے لیا تھا اس کا مطلب یہ وہاں رکے 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 اس کو ذرا آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو تھریٹ آتا ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی چوڑ ڈاکو آگیا کوئی قاتل آگیا تو پولیس نے آپ کو وارن کر دیا کہ آپ کے محلے کے اندر قاتل ہے ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے لہٰذا آپ نے گھروں سے باہر نہیں آنا اس کا مطلب تو یہ ہوا آپ نے گھروں کے اندر رہنا ہے کیونکہ پولیس نہیں پکڑ سکتی ڈاکو کو پولیس قاتل کو نہیں پکڑ سکتی اگر آپ نکلیں گے تو آپ کو گولی مار دیں کیونکہ ہم پکڑ نہیں سکتے لہذا آپ گھروں میں رہ گئے گا اس کا مطلب یہ تھا اچھا دوسری میں نے جو انویسٹیجیشن کی خود اپنی طرف سے اب ہم نے ہزاروں کے حساب سے جو ہمارے وکٹمز تھے ہم نے تمام کا ڈیٹا اور تمام کی اپلیکیشن ایف آئی اے سائبر کرائی میں بھی جمع کروائی آپ بے شک آپ ان کا ریکارڈ چاہ کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو ڈائری ڈائری نمبر لکھے ہوئے ہیں ہم کا تو فائلے بنی پڑی ہیں فائلے بنی پڑی ہیں کہ ہم نے ایکس وائے زیڈ کا ہم نے جناب اپلیکیشن سممیٹ کروائی انہوں نے جس یہ لکھ دیا کہ جی ہم آپ کو سات دن کے بعد کانٹیکٹ کریں گے سات دن تین سال سے تین سال سے تو مجھے ہو گیا تین سال سے جو جو ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا ہے سوچنے والی بات یہ ہے جو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے نہیں پھینکا کیا ہوگیا آپ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوتا تو ایف ایکیے والے پیسے کمارے ہوتے اس سے وہ ڈیٹا آپ کا میرا ہی تو استعمال ہو رہا تھا وہ ہی ڈیٹا تو استعمال ہوئے الٹا پیسے کمانے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی کہ مرنے کے بعد ہی میڈیا کیوں جاگتا ہے کسی کے مرنے پہ کیوں جاگتا ہے زندہ انسانوں کی کوئی وقت نہیں ہے سوچنے والی بات یہ ہے بہت بڑا سوال کہ زندہ انسان پیڑ پیڑ کے تھک جائے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں یہ بڑا امران صاحب کا بڑا لیجٹ سوال ہے کہ کیا مرنے کے بعد ہی میڈیا جاگتا ہے آج ہم نے بھی دیکھا کل جب انہوں نے مجھے دوبارہ انفرمیشن ساری بھیجی تو نیشن میڈیا سارا جگہ ہوئے فلانہ مر گیا فلانہ مر گیا I'm very sorry to say that with you apologies please allow me to say that کہ امران چوری صاحب کو میں نے خود contact numbers دیئے تھے بہت بڑے بڑے anchors کے کہ بھائی جن فلانے کے پاس بھی جائیں فلانے کے پاس بھی جائیں جا کے شعور مچائیں صرف لاہور رنگ تھا ہم لوگ اس کے اوپر شروع سے شعور مچاتے آرے سے ورنہ کوئی بندہ سوندہ بھی نہیں سی ہے اب جب مر گئے مسعود صاحب اور مسعود صاحب جیسے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے خودکشیاں کر کے تو اب سارے خبریں بیچنے کے لئے ریٹنگ کے لئے آج وہ خبریں چلا رہے ہیں کوئی بندہ آج بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھائی روکو ان کو پکڑو ان کو وہ بھی بندہ بات نہیں کر رہا چھوٹی چی بریک بریک کے بعد آنے سے بعد اکیل نومی صاحب سے بات کریں گے ان کے پاس بھی اس طرح کی کافی چاری انفرمیشن اور سٹوریز ہوتی ہیں کاؤز بڑی دیر کا حصہ پہ کام کر رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین لاس سیگمنٹ آف دی شو اور میں اس شو میں اکیل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے پاس کافی کام کی رہا ہے اس سالوں کے ہمارے ساتھ دیجٹل میڈیا کے پلاٹفارم پہ اکیل صاحب جو ہے وہ بڑا فرنٹ فوٹ پہ اس لانت کے خلاف فائٹ کرتے آئے ہیں اکیل صاحب اتنا فائٹ بیک کرنے کے بعد امید تو یہ تھی ہمیں سب کو کہ کچھ کمی آئے گی اکومت جاگے گی کوئی ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے اپلیکیشن بین ہوں گی یہ تو کدھ کشکیاں مزید بڑھ گئی ساکیب بھائی پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً ابھی جو لیگل ہیں جن کو لیسنس ملا وہ دو اپلیکیشن ہے اب وہ چار پانچ ہو گئی بروقت تھی اور ایزی پیسہ تھی اب جب ہم ایسی سی پی کی ویب سیٹ پر دیکھتے ہیں تقریباً پانچ سے چھئی اپلیکیشن جو ہے اور جسٹرڈہ ساتھ میں این بی ایف سی کا لیسنس بھی ان کو مل چکا ہے جو کل ایک واقعہ پیش آئے مسود صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں عالی مقام دے یہ بیسیکلی سوسائیڈ نہیں ہے یہ ایک مرڈر ہے مرڈر ہے بلکل مرڈر ہے اور آپ نے بھائی کی باتوں میں یہ سنا ہے کہ دو ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ ریجسٹرڈ بھی ہیں ایک تو بروقت لون ہے ایک ادھار پیسے کا نام ہے ادھار پیسہ بروقت لون اور ایزی لون میں نے آپ کو بتایا تھا ایزی لون جو ہے یہ بیسیکلی پاکستان میں اپریٹ ہو رہی ہے اس کے جو سی ای او ہیں وہ ہیں حبیبو رحمان مایکرو سرمایہ فنیس بینک کے جو سی ای او ہیں اگر ان کے ادھارے سے ان کو تریڈ کرنے کے بعد اس موضوع پہ یا اس سٹیج پہ لائے گیا کہ یہ سوسائیڈ کرے میرے حال سے ادھارے کے خلاف ہونی چاہیے وہ ان ادھاروں کو بلکل ہونی چاہیے یہ جو سی ای او ہیں حبیبو رحمان جو یہ سارے مقروض دندے کا ماسٹر مائیڈ ہے پلینر ہے ان کے خلاف 302 کی ایف پائی آر ہونی چاہیے بلکل ہونی ہنڈر پرسنٹ اور دیکھتے ہیں کب ہوتی ہیں انشاءاللہ امید ہے حبیبو رحمان صاحب کا ڈیٹا یہ فوٹو کی پڑی ہوئی تو میں وہ بھی دیجئے ہم چلائیں ہوں جی جی میں بالکل دوں گا اور دوسرے نمبر پر ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں لوگ جو ہیں در بہتے ہیں در تے بہت زیادہ ہے پتہ نہیں کیا ہمارے گھر پہ آ جائیں گے یہ صرف در کا کاروبار کرتے ہیں جب در لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایکزیمپل ہمارے پاس کاششیف صاحب کی فوٹو آپ نے دیکھی ہے جی بالکل یہ پس ٹیم جب آئے تھے اتنا کہ ڈر ہوئے تھے کہ وزاروں کے تار رو رہے تھے پھر ان کو میں نے بٹھایا ایک ان کو اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا ویڈیو ایک کیا اس کے بعد الحمدللہ اب اس قابلہ ہے کہ لون معافیہ کا خود مقابلہ کر سکتے ہیں سامنے بیٹھ کے خود مقابلہ کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں سے ڈر نکالے اور ویسے بھی سوج ایسی لانت سے دور رہیں غلطی کوتائی ہو گئی یار غریب لوگ ہیں پاکستان کونسا فرس ورلڈ کنٹری غلطی کوتائی ہو گئی غلطی کوتائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو موت کے موہ میں ہم نہیں کہا ہے میں نا سر نیٹھا جال ہے اس طرح سے یہ اپنے ایڈ میں دکھاتے ہیں بلکہ اس میں آپ سب لوگ مل کے ایک چیز لوگوں کو ایک اور چیز سمجھائیں جو بندہ ایک دفعہ وکٹم بن گئے اس کے بعد دوبارہ ان اپلیکیشن سے لون واپس ضرور لو لیکن لینے کے بعد واپس نہیں کرنا بلکہ اسی طرح ہے ان کا علاج یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر اجاڑ رہے ہیں زندگیاں اجاڑ رہے ہیں ایک دفعہ جب آپ وکٹم بن گئے ان کا تو کسی بھی طریقے سے کیونکہ آپ سے کوئی بھی لیگل طریقہ نہیں ہے ان کے بعد آپ کے ساتھ واپس لینے کا کیونکہ بزنس ہی لیگل نہیں ہے اپلیکیشن ہی لیگل نہیں ہے سب کا سب سکیم ہے تو جب آپ سکیم کا وکٹم بن گئے ہیں تو یہ سکیمز جو ہیں یہ آپ کا وکٹم کیوں نہیں بن سکتے آپ ان کا دو چار دس ہزار روپیا جو یہ اربو روپیا آپ سے کماتے ہیں آپ ان کا دو چار دس ہزار روپیا کیوں لے کے نہیں کھا سکتے کھانا چاہیے میں جو اس کو پرموٹ کروں گا بلکہ کہ جو بندہ آپ کی زندگیاں اجاڑ رہے ہیں جو آپ کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں جن کی وجہ سے خودکشیاں آ رہی ہیں لوگ ڈیتھ بیڈز پر پڑے ہوئے ہیں کھڑنا ہوتا ہے ان کو جن لوگوں نے اس کو پر فل سٹاپ لگانا ہوتا ہے وہی لوگ تمام لوگ ہیں جو دیادیاں لگا رہے ہوتے ہیں بیچ میں سے آ کے جو آپ نے کبھی سوچا ہوگا اکثر سوال میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ہے جو درجہ چہارمک ہے کسی سول میں ستار میں اٹھار میں گریڈ کی افسر کی تنخواہ لاک روپیا افسر کی تنخواہ لاک روپیا ہے دو دو کروڑ پانچ پانچ کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں سمجھ نہیں آتی نہیں کسی سرکاری ملازمین بھی جو ہیں وہ ان سے آگے سے دیادیاں لگاتے ہیں جنہوں نے پکڑنا ہے وہ منتلیاں لیتے ہیں آپ لوگ مرتے رہے ہیں اسپطالوں میں پڑے رہے ہیں آپ لوگ خودکشیاں کرتے رہے ہیں آپ کے بچے کی تیم ہوتے رہے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کاشی بھی کلوزنگ میسیج کوئی پیغام لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں آپ کو اور سپیشلی وہ لوگ جو وکٹم ہیں اس چیز کا میں صرف یہ پیغام دوں گا کہ جو لوگ میری جیسی کنڈیشن کے اندر ہیں وہ بلکل بے فکر ہو گئے اپنی فیملی میں فیملی میمبرز کو یہ ساری بات بتائیں کہ کس طرح آپ لیگ میل ہو رہے ہیں اور ان کو لون بلکل واپس نہ کریں ٹھیک ہے جب آپ اپنی فیملی سے شیئر کر لیں گے آپ کے اندر سے ڈرخوف ختم ہو جائے گا عمران بھی کیوں پیغام میرا تو آخری پیغام یہی ہے کہ ان تمام اپلیکیشن سے نا آج گرفتار تو نہیں ہو رہے آپ آخری پیغام ہاں ہتا لگیا تو نکلے گرفتار ہو جو آخری پیغام میرا بس یہی سمجھ لے کہ بھئی کچھ نہیں اندر آپ نے کچھ دو نمبر نہیں کیا کچھ بھی غلط نہیں کیا آپ میرا تمام دوستوں کو یہی پیغام ہے جو لون اپلیکیشن کے وکٹم ہیں نا وہ اپنے اندر سے ڈر نکال کرنا ان کا جو نا تگڑے طریقے سے مقابلہ کریں آپ کو میں ایک چیز دیتا ہوں ایسی کہ جس میں آپ ہے کہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے آپ اس میں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا آپ کے اندر سے ڈر کو باہر نکال دیتا ہے آپ کا سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فوٹو جو ہے وہ میڈیا میں آ جائے گی تو اپنے خاندان میں میں بدنام ہو جاؤں گا جب یہ ڈر آپ کا نکل جائے گا تو آپ خود اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور ان کو ایکسپوز کریں ان کے جو کارنامے ہیں وہ دنیا کے سامنے لائیں آپ کے اندر کا ڈر ختم ہو جائے گا اکیل بھئی کوئی پیغام آخر پہ جاتے گا میں صرف آڈین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کے خلاف جو ہے کمپین کرنی ہے کمپین اس طرح سے کریں گے کہ آپ اپنے سیل فون سے مختلف چیزیں آپ ایک وائس نوٹ بنائیں ان لون مافیا کے خلاف ان سوتھ خوروں کے خلاف اور لوگوں کو بچنے کا طریقہ بتائیں اور بتائیں کہ یہ صرف فراڈ ہے فراڈ کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے اس کو جتنا ہو سکتا ہے مزید شیئر کریں اس طرح کے وائس نوٹ تمام اپنے سوشل میڈیا کے اوپر پھلائیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ لون اپلیکیشن بھی ہتم ہو جائے گی اور آپ کی بھی ان سے جان چھوٹ جائے گی ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا اینڈ میں میرا پیغام بھی یہی ہے کہ بی کانفیڈنٹ ویک اپ جاگئیے غلطی کوتائی ہوتی ہے غلطی سودھ کا کام سٹریٹ وے حرام ہے ہمارے مذہب کے اندر لیکن جو فینینشل یا اکنومک کنڈیشنز ہیں اس ملک کی غلطی کوتائی ہوگی آپ فس گئے جو رقم آپ نے لی ہوئی تھی سودھ کی مد میں یا وہ اکسٹینشن منی کی مد میں کسی بھی طرح سے اگر آپ نے واپس کر دی ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن کر لی دیے کہ جو آپ نے کرز لیا تھا آپ نے واپس کر دی ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی دینا ہے آپ نے لٹنا ہے اور فراڈ ہے اس میں جس طرح کہ کاشی بھائی نے اس بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کیجئے ان کو بتائیے کہ یار میرے بھی برا وقت تھا میں نے کرز لے لیا میں فس گیا اس میں اگر تمہیں کی کال وال آتی ہے تو انڈسٹینڈ کرنا کہ میں برے وقت میں فسا تھا تگڑے ہوئیے کھڑے ہوئیے اور ان کو ریکارڈ کیجئے جو بھی کالز ان کی آتی ہیں ریکارڈ کر کے سرکولیٹ کیجئے ایک دوسرے کو بتائیے محلے میں آگے وٹس ایپ بروپوں کے اندر ہمیں ای میلز کیجئے ہمیں بھی ڈیٹا دیجئے ہمارے ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کیجئے اگر کوئی فوٹو آتی ہے آپ کے پاس کوئی آڈیو آتی ہے کوئی دھمکی آتی ہے ہمیں فورڈ کیجئے ہم لوگ آپ کی انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان لوگ کو ایکسپوز کریں گے آخر میں پھر آپ کو جاتے ہوئے بتا کے جا رہا ہوں یہ لوگ قانونی طور کے اوپر آپ کو دھمکی دیں گے پاسپورٹ کینسل کروا دیں گے نہیں کروا سکتے دھمکی دیں گے شناختی کارڈ کینسل کروا دیں گے نہیں کروا سکتے دھمکی دیں گے ایف ای آر کروا دیں گے نہیں کروا سکتے دھمکی دیں گے کوٹ میں کیس لے کر جائیں گے نہیں جا سکتے کوئی دنیا کا طریقہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی قسم کی دھمکی دیں جو آپریشنل ہو سکے یا جس کے اوپر ایمپلیمنٹ کے عمل درامت ہو سکے یہ صرف خوف کا بزنس ہے صرف ڈر کا بزنس ہے بلیک میلنگ کا بزنس ہے اس میں بلیک میل مت ہوئے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ میں مسعود صاحب جیسے کوئی اور سٹوری سننے کو ملے اللہ کرے کہ یہ تمام اپلیکیشنز جو ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں ان کی اپنی زندگیاں افسرہ تباہو بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ